ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے دیکھتے ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو ایمن کا چینل کی طرف سے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب جس جیسے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے میں دہی دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں اور جنہوں نے نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ تو جناب آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں پوٹیٹو چکن نگٹس اس کے لئے ہمیں جو ہے آلو چاہیے ہوں گے اور چکن چاہیے ہوگا ہمارے پاس قریبا ڈیڑھ کلو آلو ہے اور تقریبا تین پاؤ کے قریب ہمارے پاس چکن تھا چکن بریسٹ تو یہ دیکھیں آلو کو ہم نے دھو کر درمیان سے کٹ لیا تھا اور ان کو ہم نے بوائل ہونے رکھ دیا ساتھی چکن کو بھی بوائل ہونے رکھ دیا ہے چلیں جی دونوں چیزیں ہماری بوائل ہو چکی ہیں اگر تو آپ نے پہلے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو میں ہمیشہ سے بوائل آلو کو اسی طرح چوری سے کٹتی ہوں اس سے جو ہے ایک سائز کے پوٹیٹو جو ہے وہ بنتا ہے مٹیریل ورنہ اگر آپ ویسے ثابوت کو اگر آپ مسلیں تو کوئی نہ کوئی موٹا پیس رہ جاتا ہے اور کوئی چھوٹا پیس ہو جاتا ہے تو یہ زرہ بیس طریقہ ہے یہ آپ چوری کے مدد سے اس کو پہلے کٹ لیں تو پھر اس کو جب آپ مکس کریں گے یہ ایکول ہوں گے انشاءاللہ تو یہاں پر ہم نے چکن بریس لی ہے اس کو ہم نے بوائل کر لیا سمپل بوائل کرنا ہے کوئی نمک بغیرہ نہیں ڈالنا اور یہ ہم جو ہے اس کی ہڈیاں جو ہے وہ لیدہ کر دیں گے اور یہ دیکھیں جی ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کے ریشے کر لیں گے پتلے پتلے سے باریک باریک سی لیئرز میں اٹومیٹکلی وہ خود ہی جب آپ اچھی تر ہاتھ رہاں سے چکن بوائل ہوا ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی باریک باریک سی ایک تار سی بن جائے گی ٹھیک ہے جی زیادہ پہ مشکت نہیں کرنی پڑتی چکن بریسٹ میں تو یہ دیکھیں ایزی ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی آپ نے بھی اسی طرح سے چکن بریسٹ لینی ہے اور جیسے خارش کرتے ہیں سیم اسی عمل کے ساتھ آپ نے اس کو یہ دیکھیں جی اس طرح سے چکن بریسٹ کو آپ ایسے سے خارش کرتے جائے گا اور یہ اس کے ریشے نکلتے جائیں گے ٹھیک ہے جی چلیں جی اب ہم کریں گے اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں جناب اچھے چکن زیادہ ہو تو اچھا لگتا ہے وہی مزی کا جو ہے وہ لگتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا جب چکن مو میں آتا ہے زیادہ ساری لیئرز کے ساتھ تو کمال ہو جاتی ہے چلیں جی حضب زائی کا اس میں نمک چلا جائے گا آدھا چائے کا چمچ چانی سالٹ گیا آدھا چائے کا چمچ جو ہے دادر مرچ چلی جائے گی اس میں آدھا چائے کا چمچ زیرا چلا گیا اور یہ میں نے ڈال دی ہے ایک چائے کا چمچ کالی پیسی مرچ ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کریں گے مکس زبردستا ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھا سا اور بہت ایزی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پیسیز پہلے ہی یالو کے چھوٹے کی ہوئے تھے اچھے جی مجھے کالی مرچ تھوڑی کم لگی مرچیں تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے کالی مچ اور ڈال دی اس کو کر لوں گے چی طرح سے مکس چلے جی ہمارا بڑا پیارا سا دیکھیں مزیدار سا مٹیریل ہمارا تیار ہو چکا ہے نمک مٹ شاپ چک لیجئے گا اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال لیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چلے جی اب ہم اس کی پیاری پیاری سی چھوٹی سی ٹیکیاں بنا لیں گے کیونکہ میرے گھر میں بچے ہیں چھوٹے تو وہ پھر میں ان کے حساب سے ہی مناسب سے مٹیریل کی بناتی ہوں ورنہ آپ کا مرضی ہے آپ بڑے سائز میں بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے سائز میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ نارمل سائز ہے اتنا زیادہ بڑا بھی نہیں ہے اور زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہے دیکھیں جی اسی طرح سے ہم جو ہیں ایک کے بعد ایک ٹکیاں بناتے چلے جائیں گے چلیں جی کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی ٹکی پر ٹکی آتی جا رہی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ماشیاللہ سبحان اللہ زبردست دیکھیں آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہے چکن کی اسی طرح سے لیئرز جب ہم کھائیں گے تو موں میں آتی ہیں تو بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں جی زیرے کا اپنا الگ ٹیسٹ آئے گا چکن کا الگ آئے گا آلو کا الگ آئے گا اور ایک آرومہ جو ہوگا چینی سالٹ کار جو ٹیسٹ ہوگا لائٹ سا وہ بھی آئے گا زبردستہ کام ہو جائے گا اچھا جی اب ہمیں اس کی کوٹنگ کے لیے چاہیے ہوگا انڈا پھینٹ لیں گے ہم اور ساتھ میں آپ کو بریڈ کرمز نظر آ رہے ہوں گے یہ بریڈ کرمز جو ہیں یہ میں نے خود گھر پر بنائی ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ دیکھیں ہم اس کو بریڈ کرمز لگائیں گے اور اس طرح سے دیکھیں جھاڑ لیں گے انڈے والا ہاتھ ہم کبھی بھی بریڈ کرمز میں نہیں ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ زیادہ بھر جائیں گے اور بریڈ کرمز زائیہ ہوگی دوسرا تو اس طرح سے جب کر لیں گے تو بہت زبردست رہتا ہے آسانی رہتی ہے یہ دیکھیں جناب یہ آپ کے ساتھ میں نے ٹپ بھی شیئر کر دی تو یہ دیکھیں جناب زبردست ہے ہمارے سب جو تھے چکن پٹو چکن نگٹز ان پہ ہم نے کوٹنگ کر لی ہے ایک کی اور بریڈ کرمز کی یہ دیکھیں جی زبردستہ تیار ہے آپ یہ بنا کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں تقریبا ایک ہفتے تک تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی تبوے پہ ہم نے ڈال دیا ہے آئل جتنی بھی آپ کو ضرورت ہو جتنی آپ نے بنانی ہو پکیاں جو ہے ہماری فرائی ہو رہی ہیں یہ جگہ بناتے جائیں گے ساتھ 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 فرائی کرتے جائیں گے یہ ریکھیں جی یہ میں نے آپ کو پلٹا کر دکھایا یہ ریکھیں ما شا اللہ سبحان اللہ زبردست سا جو ہے وہ کلر آ چکا ہے ہمارے پوٹیٹو چکن نگٹز پر یہ دیکھیں جی الحمدللہ آپ ضرور بنائیے گا اور کھائیے گا بچے خاص طور پر بہت پسند کرتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کو آپ کو بتا ہے مرچوں لی چیزیں اتنی سپائسی چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں تو وہ شوک سے کھا لیتے ہیں تو یہ بنا کر ویسے گھر میں پڑی بھی ہوں اگر کوئی مہمان آ جائے تو فٹا فٹ سے نکالا چائے بنایا اور الحمدللہ سرف کر دیا تو یہ دیکھیں جی فائنل لوک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کتنی زبردست پیاری سی اور یہ میری چانیز کٹوریاں ہیں بڑی پیاری سی منی منی سی ہیں تو اس کے ساتھ میں نے سرف کیا ہے کچھپ کے ساتھ تو چلیں جی اب آپ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ شکریہ